بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیاشی ہیں امیدوار ہیں میرے بھائی جناب ایڈوکیٹ واجد انساری صاحب اتر پردیش کے منلس اتحاد المسلمین کے ادھاک صدق محترم جناب شوکت علی صاحب میرے تمام منلس کے رفقہ عراقین ساتھی معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میری عزت دار ماں اور بہنوں میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بارش ہوئی اس مقام پر آپ نے اتنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس میٹنگ میں شرکت کی میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آج منلس اتحاد المسلمین کے خالد زمہ صاحب کی تائید میں یہاں پر جمع ہوئے اور یقیناً اتنے نام صاحب حالات کے باوجود بھی آپ کا یہاں پر آنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ چودہ فبرری کے دن بلاری کی بدھان سوا میں ایک نئی تاریخ رخم کی جائے گی اور یہاں سے ایک انخلاف برپا ہوگا جو پورے اتر پردیش پہ جا پہنچے گا انشاء اللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری عزتدار ماں اور بہنوں منلس اتحاد المسلمین اتر پردیش میں اس ویدان سوا کے چناؤں میں بھاگے داری پریورتن مورچا کا حصہ ہے جس کے کنمینر بابو سنگھ کشوہہ صاحب ہیں اور ہم نے یہ تیع کیا جس میں عورتی کشوہہ سماج کے تین چار سیاسی پاٹی ہیں ہم نے تیع کیا کہ اتر پردیش کی جنتہ اگر ہم کو ستہ سے نوازتی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ بابو سنگھ کشوہہ صاحب اتر پردیش کے مکہ منتری بنیں گے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب سختہ اور اختدار ملے گا تو ہم تین ڈپٹی چیف فنسٹر بنائیں گے جس میں سماج سے ایک مسلمان رہے گا اور دو پچڑا سماج کہتی پچڑا سماج کے لوگ رہے گے یہ اس لیے کہ ہم ساماجی کے نیائے ہمارے لیے صرف الفاظ یا نعرہ نہیں ہے ساماجی کے نیائے ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اور جب تک اس کو عملی جامع نامہ نہیں پہنائیں گے ساماجی کے نیائے صرف نعرہ بن کر رہ جائے گا تیسری بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ہمارے لیے راج نیتی کوئی تجارت کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے راج نیتی کوئی دولت کمانے کا مقصد نہیں ہے اگر ہم راج نیتی میں آئے ہیں تو ہماری پارٹی مندلس اتحاد المسلمین کا ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے مظلوم عوام کے حق کو دلانے کے لیے جو بھارت کے سمیدھان میں لکھا گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم راج نیتی کرتے ہیں اگر ہم راج نیتی کرتے ہیں تو ہم کمزوروں کو ان کا مقام دلانے کے لیے کرتے ہیں اگر ہم راج نیتی کرتے ہیں اور آپ سے اوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں سے اگر خالد زمہ کامیاب ہو جائے تو ان کی شہرت میں یا ان کی اضافہ ہو یا ان کی اناک و تسکین ہو اگر میں آپ سے اس ودھان سبا میں آ کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے امیدوار پتیاکشی کو کامیاب کرو اس لیے نہیں کہ خالد زمہ انفرادی طور پر ذاتی طور پر طاقت پر ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو طاقت ملے آپ کی آواز ملے آپ کا ایک نیتہ زمین سے اٹھ کر اتر پردیش کی ودھان سبا میں جب جائے گا تو صحیح معنوں میں آپ کا نمائندہ رہے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زد و جہد جو اب تک رہی اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ رہی 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 گی کہ کمزوروں کو ان کو حصہ ملے منجلیس کی لڑائی اتر پردیش کے ودھان سبا میں حصہ داری کی لڑائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو شرف استعمال کیا گیا درا کر اوٹ بینک کے طور پر اور جب اوٹ لے لیے تو یہاں کے مسئلے مسائل کو لوگ بھول جاتے ہیں آج اس ودھان سبا کے گاؤں میں جائیے وہاں پر آپ کو روٹ نظر نہیں آئے گی میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ اس ودھان سبا میں جانتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا کالیج نہیں ہے نہ لڑکیوں کے لیے ہے نہ مہیڑاؤں کے لیے ہے نہ لڑکوں کے لیے ہے ہاں ضرور یہاں پر سماجوادی پارٹی کے موجودہ ودھائے کر پتیاشی نے اپنے لیے ایک پرائیویٹ کالیج کھول دیا اور اس میں پڑھانے کے لیے بچوں سے فیز بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ مگر گورنمنٹ سے لڑکر نمائندگی کر کر انہوں نے کوئی کالیج حاصل نہیں کیا اس پورے بلاری میں دگری کالیج نام کی چیز نہیں ہے بتائیے آپ آپ نے ان کو دس سال موقع دیا اس کے باوجود بھی انہوں نے اس ودان سبا کے لیے کچھ نہیں کیے آپ جانتے ہیں میری اس بات سے کہ ہمارے انساری بھائی یہاں پر بڑی تعداد میں رہتے ہیں بجلی کے بل کے بارے میں آج بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہمارے انساری بھائیوں کا پاور لونک انڈسٹری نہیں چلتی ہے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے خالد زمان صاحب کو کامیاب کریے ان کو اوٹ دے کر اپنی دعاوں سے تو جو سوڈیپو کا مسئلہ ہے وہ مندلس حل کرائے گی انشاءاللہ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دائیں میں جو واجد انساری صاحب کھڑے ان کے والد محترم صابر انساری صاحب چیئرمن تھے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صابر انساری صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ بلند کرے اور ان کے فرزن کو ان کا نیک نعم البدل بنائے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کل پارلیمنٹ میں پردان منطری نے بہت چیخیں مار مار کر اپنا بھاشن دیا در اندر موڈی جی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ دیش میں جب کرونا پھیلا انہوں نے کہا کہ جب دیش میں کرونا پھیلا تو کسی اور کو ذمہ دار کھڑا کر دیئے کیا آپ کی فیدان سبا میں آپ جانتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس فیدان سبا میں جب کوویڈ کے نام پر مساجد اور مدرسوں کے اوپر اتر پردیش کی سرکار ڈرون چلا رہی تھی تو کیا وہ ہماری توہین نہیں تھی کہ مسجد اور مدرسوں کے اوپر ڈرون چلا کر دیکھا جا رہا تھا کیا یہ ہماری توہین نہیں تھی کہ تبلیغی جماعت کو یہ بدنام کیا گیا یہ کہہ کر کہ ان کی وجہ سے کوویڈ پھیلتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب یہ تماشے چل رہے تھے جب دبایا جا رہا تھا تو یہاں کے سماجوادی پاکی کے یہاں کے ودائے کہیں پر نظر نہیں آئے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو یہ بتانے بھی آیا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کے موجودہ سماجوادی پاٹی کے ودائے انہیں ایک نام سے مشہور ہے کہ نبے پرسنڈ کے نام سے مشہور ہے سنا گیا مجھے نہیں معلوم اور یہ بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے ایک اولیاء اللہ کے درگاہ کے آستانی کی حضرت شیخ سید شیخ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ تیسیہ درگاہ کی زمین کو بھی اٹھا لیا اے ہنے کیا بات ہے بڑے تیز ہیں غریب کے معاملے میں تیز نہیں ہے انصاب دلانے کے معاملے میں تیز نہیں ہے اتر پردیش کی بیدان سوا میں جب کوویٹ کے نام پر دبایا کچھلا جا رہا تھا تو آواز نہیں اٹھائے غریب کے گھر میں مٹھی ڈالنے سے زیادہ ان کو فکر تھی کہ میں کہاں سے مٹھی اٹھاؤں اور اپنے گھر میں ڈالوں مبارک ہو آپ کو کہ ایسے ادمی کو آپ نے اٹھ دیا مگر آج آپ کے سامنے خالد زمان یہاں پر ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنا ایک ایک اٹھ دے کر چودہ فبری کے دن ایک نئی تاریخ رخم کریے یاد رکھئے سماج وادی پاٹی میں اب سنکیق سماج کی کوئی عزت نہیں ہے سماج وادی پاٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب سنکیق سماج ان کا خیدی ہے سماج وادی پاٹی یہ سمجھتی ہے کہ اب سنکیق سماج ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا اسی لیے آپ کی کوئی اہمیت اور آپ کا کوئی مقام نہیں ہے اگر آپ کی اہمیت اور مقام ہوتا تو آزم خان صاحب نے جو لز بجائی تھی ان لوگوں کے نام کی اس میں سے صرف ایک کو اور گیارہ ناموں کو سماج وادی پاٹی کے جکش نے مسترد کر دیا میں آزم خان صاحب کی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا گو وہ سماج وادی پاٹی میں ہیں میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا تھا اور کرتا رہوں گا کہ اللہ وہ جو مشکلات اور مسائب کے طوفان میں اللہ ان کو جل سے جل راحت دلائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں سماج وادی پاٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کا کام صرف دری بچھانا ہے آپ کا کام صرف دری بچھانا ہے اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دری نہیں بچھائیں گے انشاءاللہ تعالی اب یہ ہماری عزت یہ ہماری عزت اور سمان کی لائی ہے اگر اکیلیش یادب سماج وادی پاٹی یہ سمجھتی ہے کہ السنکت سماج کو دبایا جائے گا کچل دیا جائے گا اور ان کا حق ان کو نہیں دیا جائے گا اور پھر سماج وادی پاٹی بسپا یہ کہتی ہے کہ اوے سی کو اوٹ مدو ورنہ بی جے پی جیت جائے گی یہ کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا اگر اس کو اوٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائیں گی اب ہم آپ اس کو بتا رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد یہ پھر سے شروع کریں گے چرچہ بولیں گے بھڑکا و باشن دے کر گیا بچ کے رہنا اس سے آپ ان کو بتائیے ہم آپ کو سنی ہماری بات کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوہزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ نے بی جے پی کوٹ دیا تھا نہیں دیا تھا نا اتر پردیش میں آپ نے دیا تھا کہیں پر سنبل کو چھوڑ کے نہیں دیا تھا نا کیا سماج وادی کا اور بسپا کا اتحاد الائنس نہیں تھا تھا نا آپ کو معلوم کہ ڈلی میں ایک سی ایس ڈی ایس ارگنیزیشن ہے جس نے بتایا کہ دوہزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں میں اتر پردیش کے پچھتر فیصد مسلمانوں نے سپا اور بسپا کو اوٹ دیا کتنا دیا پچھتر فیصد اس کے باوجود بھی لوگ کتنا جیتے پندرہ لوگ سوا کی سیٹ جیتے پندرہ جیتے جس میں اکیلیش یادف کی پارٹی کے پانچ جس میں تین مسلمان ایک پتا جی ایک بیٹا جیتے نا کیا دوہزار کا چناؤں ہم لڑے تھے ہم تو نہیں لڑے تھے نا ہم نہیں تھے دوہزار کے انیس کے چناؤں میں چوبیس میں رہیں گے انشاءاللہ یاد رکھو آپ ہم نہیں تھے جب بھی تم سپا اور بسپا مل کر سپندرہ سیٹ جیتے سپندرہ جیتے اب کیا ہمارے پاس اجنات ہے جو اڑکے آکے لوگوں کو بولے کہ بی جے پی کورٹ ڈال دو سنیے ابھی یہاں سنیے سنیے ہماری بات دوہزار سترہ کا ویدان سوا کا چناؤں ہوا ہم تیس سیٹ کے خریب لڑے اتر پردیش میں چار سو ویدان سوا کی سیٹ ہے چار سو ہے نا آپ تو سپا اور کانگریس مل کر لڑے تھے اور گانا بنایا تھا یو پی کو ان لڑکوں کا ساتھ پسند ہے گانا بنایا تھا نا مگر پھر بھی یوگی مکہ منتری بن گئے ہم ذمہ دار دوہزار چودہ کا پارلیمنٹ کا چناؤں ہم نہیں لڑے مندلس نہیں لڑی پچھتر کے خریب پارلیمنٹ کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی ہم ذمہ دار تھے کیا ہم نہیں جے تو ان کا الزام نا صرف جھوٹا ہے بلکہ ہم سے اب درنا شروع کر دیئے ہیں لوگ یہ ڈر اس لیے ہے کہ ہم سچائی کو بیان کرتے ہیں یہ ڈر اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی زنجیروں کو آپ جب توڑ دیں گے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب یہاں سے آپ مندلس کے پتیاشی خالد زمہ کو کامیاب کریں گے یہاں سے بدائک بنائیں گے اب سماجوادی پارٹی بچپا کے لوگ یہ بھی کہیں گے ارے اس چنو میں مندلس کے اگر آٹھ دس جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا آٹھ دس اگر جیت گئے تو اندر پردیش کی بھی دان سباہ کے انشاءاللہ درو دیوار کو مندلس کے لوگ ہلا ہلا کر رکھ جائیں گے گنگے بن کر نہیں بٹھیں گے گنگے بہرے اور اندھے بن کر نہیں بٹھیں گے غلامی نہیں کریں گے بھیک نہیں مانگیں گے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اتر پردیش کی بھی دان سباہ میں غریب اور مظلوم کے انساءاللہ درو دیوارے اور جو لوگ آپ کو بولیں گے ارے یہ کیا کر لیں گے آٹھ دس جیت گئے ستہ میں آتے ہیں کیا کیا جب یہ موجودہ ویدائک پہلی مرتبہ ویدائک بنے کیا سرکار نہیں تھی سماجوادی کی تھی نا کونسے آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیئے کونسے آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیئے اب جو لوگ بولیں گے آپ سے کہ آٹھ دس جیس گئے تو کیا ہوگا میں ان کو جواب دے رہا ہوں بھارت کی لوگ سباہ میں جو ہماری دیش کی سب سے بڑی پنچائے تھے پانچ سو چالیس پارلیمنٹ کے ممبرز میں دو دیوانے جب اسدوددی نویسی امتیاز جلیل کھڑے ہو جاتے ہیں باشن دینے کے لیے ہم صرف پانچ منٹ بات کرتے ہیں پانچ منٹ میں تین سو بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا اور ہم ان سے کیا کہتے ہیں تم نہیں بیٹھیں گے اب کھڑے ہو گئے تو کھڑے رہ کر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے ستہ میں آنے سے ہم کو کوئی مقصد نہیں ہے ہم اپنی گاڑی پہ منٹری کی لائک یا سنتری نہیں بننا چاہ رہے ہم آپ کو نیتا بنانا چاہتے اور اللہ بنائے گا آپ کو انشاءاللہ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہماری زندگی میں ہم وہ چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ کی ایک لیڈرشپ بن جائے زمین سے اُٹھے آپ کا نیتا بنے کیا بات ہے کہ سماج وادی میں اکیلیش یادب نیتا ہے بی ایس پی میں بہن مایوٹی ہے بی جے پی میں مختلف ہیں آپ کا نیتا کون ہے بتاؤ کون ہے آپ کا نیتا نہیں آپ کا نیتا کون ہے میرا نام مت لو میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہو میں یہاں پر تمہارے سے نعرے سننے نہیں آیا ہو میری تعریف میں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میں آپ سے سوال ہے گھر جا کر سوچو رات کے اندھیرے میں اُٹھ کر سوچو بزرگوں کے پاس ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر پوچھو کہ آج ہماری ویدان سبا میں ایک دیوانہ آیا تھا وہ دیوانہ ہم سے سوال کر گیا کہ تمہارا نیتا کون ہے بتاؤ تمہارا نیتا کوئی نہیں آئے تم کو چھوڑ دیا گیا تمہارے حال پر کیوں چھوڑ دیا گیا کیونکہ سب جانتے ہیں یہ در کر ہمارا ساتھ دیں گے یہ ہمارے قیدی ہیں میعار سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے درو نہ موڈی سے درو نہ یوگی سے درو نہ کیلے سے درو کسی سے بڑ درو نہ وہ اسی سے درو آپ امید کے نام پر خالد زمہ کو کامیاب کر دیں امید کے نام پر در کی بنیاد پر نہیں در در کر پچاس سال سے اوٹ حاصل کر لیے کیا ملا آپ کو نہ آپ کو نیتا ملا نہ آپ کو حصہ ملا نہ آپ کو حق ملا ملا تو فسادات ملے ملا تو سیڈا ولے کے اعتجاج میں باویس نوجوانوں کو گولی سے شہید کر دیا گیا جان لے لیے بتاؤ اگر آپ اب نہیں اٹھیں گے تو کم اٹھیں گے کون تمہاری آواز کو پہچھانے کا ہم آپ سے بتا رہے ہیں ہم جس پردیس سے آتے ہیں تیلنگانہ میں وہ ہمارے صرف ساتھ ودائک ہیں صرف ساتھ ودائک ہیں لوگ پوچھیں گے تم نے کیا کیا ہم بہت کام بتا سکتے ہیں جو نہ سپا والے اس کا مقابلہ کر سکیں گے نہ بسوا والے ہم نے تیلنگانہ کی سرکار کے سام میں بیٹھ کر کہا کہ السنکیق سماج مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے سکول کا انتظام کرو آپ کو بتاتا ہوں کہ تیلنگانہ میں ساٹھ ہزار السنکیق سماج کے مسلم بچیاں اور بچے چھٹی جماعت کلاس سکھ سے ٹویلت کلاس تک باروی جماعت تک فری میں پڑھتے ہیں کپڑا کھانا اور اس سکول میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس سکنا پڑتا ہے سائسہ بھی سکول نہیں ہے یہ ہم نے کیا کہ اتر پردیش میں نہیں کیا جا سکتا یہ کام کہ ہر بار کسی کو اکیلیس کو مکہ منتری بناو بہن جی کو مکہ منتری بناو تمہارے گھروں میں چراخ جلیں گے تمہارے گھروں میں پٹاکے پھوڑے جائیں گے تمہارے گھروں میں عید کا ماحول ہوگا اور میرے گھر میں غم کا ماحول کب تک رہے گا بتاؤ کب تک میرے گھروں میں اندھیرہ رہے گا کب تک میرے بچے تعلیم سے محروم رہیں گے کب تک میرے نوجوانوں کو جیل میں دال دیا جائے گا کب تک میرے نوجوانوں کے سینوں میں گولیاں زاگ دی جائیں گی کب تک میری بیٹیوں کے خوابوں کو شکنا چون کیا جائے گا کب تک انساری برادروں کو دبا دیا جائے گا اُٹھو یہ وقت اُٹھنے کا ہے یہ اُتْوَقْ سونے کا نہیں ہے اور جو لوگ آب سے کہہ رہے ہیں جو لوگ سنیے بھائیے سنیے ہماری بات جو لوگ آب سے کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے اوٹ ڈالو بول رہے ہیں نا بول رہے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے اوٹ ڈالو اللہ نے آنکھیں کس لیے دیئے ہیں بند کر کے ڈالنے کے لیے نہیں اللہ نے آنکھیں دیئے ہیں دیکھو نائنصافی کو اللہ نے دماغ دیا تمیز پیدا کرو اچھے اور برے دوست اور دشمن میں اللہ نے کان دیئے کہ سنو لوگوں کی تکلیف کو اللہ نے تم کو دل دیا ایک دھرکت آواز دل دیا کہ تمہارے دلوں میں ایک مظلوم کی طرف پیدا ہو سکے اگر تم آنگ من کر کے اوٹ دو گے تو پھر نقصان تمہارا ہوگا اور اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا جب وقت قیام آیا نادان سجدے میں گر گئے یہ قیام کا وقت ہے سردوں میں گرنے کا وقت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی پاکیوں کے سامنے جھک جانا آپ مت جھکیے اپنے حق کے لیے لڑیے اور ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کا ضرورت نہیں ہے پانچ سال سے بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں کونسا کام کیا بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ ستر لاکھ روزگار نوکری دی جائے گی وہ جھوٹا ثابت ہوا آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے آج اتر پردیش میں پچاس فیصد گریجویٹ اتر پردیش میں پینٹالیس فیصد تیکنیکل ایجوکیشن کے گریجویٹ اتر پردیش میں ڈپلوما ہولڈر اسٹیفیکٹ ساکھ فیصد کے اوپر نوکری کی تلاش میں ان کو نوکری نہیں ملی آج اتر پردیش میں کوویٹ کی جب سیکنڈ ویو آئی میں جون جولائی دو ہزار اکیس میں تو گنگا کے پانی پر لاشیں تیر رہی تھیں غریبوں کو اسپتال نہیں ملا اسپتال ملا تو اکسیجن نہیں ملا اکسیجن ملا تو دوائی نہیں ملی میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج اتر پردیش میں ایک کسان پریشان ہے اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی آج اتر پردیش میں کھیتوں میں کسان راتوں میں کھیت میں سوتا ہے کیونکہ اگر وہاں پر کوئی جنور آ جائے تو پوری رات بھر میں کھیت کا نقصان ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہر محاص پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے یہ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے لائن آرڈر کو اچھا کیا کونسا لائن آرڈر آپ نے اچھا کیا ہاترس ہوا کیسے ہوا کیا یہ بی جے پی کی ذمہ دادی نہیں ہے کیا کاش گنج میں ایک بچے کو پولیس تھانے میں فاسی دے دی گئی کیا یہ لائن آرڈر ہے بتائیے آپ باویس لڑکوں کو سی ڈبل اے کے اتجاج میں گولی مار کر ان کی جان لے لی گئی یہ میرے الفاظ نہیں ہے جس سے سدرسن ڈنٹی جو سپریم کورٹ کے ریٹائیٹ جگہیں انہوں نے اپنی فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں کہا ہر محاص پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے اور اتر پردیش کے مکھے منتری جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گرمی پیدا کر دوں گا سردی پیدا کر دوں گا ارے بابا آپ کیا موسم بے گیانک ہے بابا نے کہا کہ میں سردی کے موسم میں گرمی اور می اور جون میں میں سردی پیدا کر دوں گا بابا آپ کے نے کونسا ایسا مشین ہے جو مائی جون میں گرمی اگر پیدا کرے گا تو تم نے نوکری کیوں نہیں دی اتر پردیش کے یواوں کو دے دیتے ہیں ان کو نوکری کسٹو کر دیتے ہیں تم یہاں بیلاری میدان سوا میں گارمنٹ کا ڈگری کالیج کھونتے ہیں بچیوں کے لیے مگر بابا بولیں گے میں گرمی اور سردی پیدا کر دوں گا ایک بات سن لو بابا وہ ویسی جو اب گرمی اتر پردیش میں پیدا کر چکا ہے نا وہ انشاءاللہ وتعالی تمہاری سردی بھی اس کو کم نہیں کرے گی نا تمہاری گرمی اس کو کم کرے گی میں جو تبدیلی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ وہ بڑی خوشائند ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صرف چناؤ کیتک اتر پردیش کو نہیں آیا ہوں میں جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو زندہ رکھے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں صد الدین اویسی سے زیادہ خابل لوگ نیتا بنے میں آتا رہوں گا انشاءاللہ میں آپ کی آواز بھارت کے پارلیمنٹ میں اٹھاتا تھا اور اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ وتعالی یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میرا وعدہ انشاءاللہ وتعالی رب کریم اس کو پورا کرے گا میں آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ در کی بنیاد پر اوٹ مت دیجئے امید کی بنیاد پر اوٹ دیجئے جب میں اتر پردیش کے مختلف مقامات کو جاتا ہوں اور خاص طور سے جہاں پر دلیت اور انسنکت سماج کی آبادیاں ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ روڈ ہے نہ وہاں پر نالی ہے نہ وہاں پر صفائی کا کوئی محصر انتظام ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ آپ نے جو فیصلہ لے لیا آگ بن کر کے اوٹ ڈالنے کا اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر آپ میں ایک شعور بیدار ہو جائے گا کہ ہمارے مسائل یہ بھی ہیں بی جے پی کو روکنا ضروری ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دردر کروڑ دیں آپ دردر کروڑ دیں گے تو حاصل کیا ہوگا آپ کو بی جے پی کو روکنے کی ذمہ داری کیا سماج وادی کی نہیں ہے کیا بچپا کی نہیں ہے کیا کانگریس کی نہیں ہے ذمہ داری کس کی ہو جاتی آپ کی ہو جاتی کہ ہم ان پاٹیوں کے گھر کے غلام ہیں نوکر ہیں کہ حد جب چناؤ آتا ہے جب کبھی چناؤ آتا تو یہ لوگ آکے آپ سے کہتے ہیں ارے بیٹا زندگی اور موت کا معاملہ ہو کہتے ہیں نا دو ہزار چودہ زندگی موت نہیں تھا دو ہزار سترہ زندگی موت نہیں تھا دو ہزار انیس زندگی اور موت نہیں تھا دو ہزار ساتھ زندگی اور موت نہیں تھا دو ہزار دو زندگی اور موت نہیں تھا ارے ہر چناؤں میں ہمارے لے زندگی اور موت ہو جاتا ہے اس کے بعد روز ہم مرتے ہیں کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیس سال چالیس سال ان کو عزمہ لیا پان سال کے لیے آپ یہاں سے مندلس کو موقع دیجئے خالد زمہ کو کامیاب کرنے آپ نے سب کو دیا موقع دیا نہ آج ایک مرتبہ پان سال کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیجئے اوٹ ڈالنے کا اختیار آپ کا ہے میرے جذباتی بھاشن سے شاید آپ کا دل نہ بدلے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کریم ہے اور اللہ آپ کے دلوں میں محبت ڈالے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو یہ میرین باتوں کا اثر آپ کے فیصلوں پر ہو جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ میں تخریر کرتے رہوں گا لوگ اکثر مجھ سے بولتے کہ اویسی تیرے بھاشن کو سننے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں مگر کیا وہ اوٹ میں تبدیل ہوگا میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عوام آ چکی ہے تو اوٹ میں بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ اوٹ میں تبدیل ہوگا ضرور مگر آپ پہ سمجھنا پڑے گا جو ہم پر الزام لگاتے کہ ہمارے لندے سے ان کا نقصان ہوتا ہے یاد رکھو آپ پارلیمنٹ کے چناؤں میں صرف تین لوگ سوا کی سیٹ پر ہم لڑے تھے حیدر آباد کی عوام کو لاکھوں سلام کہ انہوں نے منلس کو کامیاب کیا اور انگاباد مہاراشترہ سے امتیاز جلیل کو وہاں کی جنتہ نے کامیاب کیا آپ پوچھئے مہاراشترہ میں اکیس سال کا شیف سینہ کا امپی تھا اکیس سال کا نہ کانگریس نہ راشتہ وادی کانگریس نہ سماج وادی اس کو ہرا پا رہی تھی جب امتیاز جلیل منلس کے امیدوار بنے تو اکیس سال کے شیف سینہ کی امپی کو ہم نے ہرایا وہاں پہ ہم نے ہرایا وہاں پہ ان کو پیٹ میں دھرش شروع ہو گیا ہم کو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ تم تم اب کی بار امتیاز کو لالی ہو میں نے کہا ہاں لائے ہیں بولے سر کو ہاتھ لگا کہ بولے کیسے ہم نے کہا لوگوں نے اپنے اوٹ کی قیمت اور اہمیت کو جان لیا اور انگاباد کی وہ سمجھ گئے کہ اگر ہرانا ہے بی جے پی کو تو مندلس کو اوٹ دینا ہے اور انگاباد کی جنتہ نے تاریخی فیصلہ دیا ہم کشنگنج بحار کی پارلیمنٹ کی سیکھ گڑے تین لاکھ اوٹ ملے کہ وہاں پر بی جے پی کامیاب ہی نہیں وہاں پر کانگریس جی تھی تو یہ صرف ڈر کر الزام ہم پر لگاتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہماری ما اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ چودہ تاریخ کے دن آپ لوگ پورے عظم اور ہنسے کے ساتھ آپ اپنے پولنگ بودھ کو جائیے اور جو ہماری ما اور بہنیں ہجاب پہنتی ہیں نقاب پہنتی ہیں وہ بھی پہن کر جائیے اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو میڈیا والے بولیں گے ویسی تو ہجاب کو لیا اب آپ بتائیے ہجاب اور برقا پہنا تو ہمارا رائٹ ہے ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدان میں میں کیا پہنتا ہوں کیا کھاتا ہوں کسی کے باپ کو جھاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں میری بیٹی کیا پہنے گی میری ماں کیا پہنے گی میری پتنی کیا پہنے گی میری خالہ کیا پہنے گی ارے تو اپنے گھر کی فکر کر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنا ان کو اوٹ بھی دالنا در کر اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے تجھے کیسے معلوم جو ہمارا حال ہے ہمارے گھر میں بھی برقا ہوتا مگر جو ہم گھر میں جاتے بھڑکا بھاشن نہیں جائے سکتے ہم در کے بیٹنا پڑتا ہم کو ہمارے سمجھے نا آپ کا بھی حال ہوگا ہے نا مسکراؤ ذرا تاکہ تزدیق ہو جائے ہاں یہ لوگ بلتے دباتے ہیں ارے ہم کو التا دباتے ہیں بھائی مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم ہی جاب اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں ہم ایک بھاشن میں بولے اس بچی کا ذکر کیے آپ بتاؤ اس بچی نے جررت کا مزاہرہ کیا نہیں کیا کہ اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کہ آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے بہمت سے کام کیا ہوا نہیں ہوا آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی اگر ہوئی تو ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ چھت میں بھی کھڑے ہاتھ اٹھاؤ درنے کیوں سماج بادی کے تو نہیں ہو نہ اٹھاؤ ہاں اب میڈیا بولتی تم خامخہ اس کو اتر پردیش میں لالیے ابے داڑی نیری توپی نیری برخہ میرا تجھے کیا کرنا ہے اسے اچھا اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں کیا بولیں گے میں نے کہا پاکستان بھار میں جائے بھار میں جائے نا ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے اکیلیت سے پوچھو جنہ کا نام تو وہ لیے ہم تو نہیں لیے پاکستان بھار میں جائے بول نے پاکستان میں کہا ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالہ پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا ملالہ وہاں سے نہیں پڑی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی عزت سے رہیں گی اور پڑھیں گی اور نیک اور خابل بنیں گی تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں ارے ٹھہرو ابھی میڈیا والے چھے بجے چلائیں گے ہم ان کے دولے بھاری ہیں بھائی جان ہیں ہمارے نام سے بکتا ہے نام ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی ہم تو سب کی لائلہ ہیں تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالا کوئی حملہ پاکستان میں ہوا اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا پاکستان کے سمویدان کے لیاز سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیراعظم پردان منتری نہیں بن سکتا ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو خود اور ہی دیکھو تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں تم اس کو دیکھو یہ دیس میرا تمہارا نہیں ہمارے گھر کا معاملہ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک تم کو اسلام کے معنی سمجھ میں نہیں آئے ہم کو سمجھ میں آگئے تو بہرحال میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہمت اور ہنسلے سے کام کریے اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں ہم اس بچی سے ویڈیو کارل بھی کر کے آئے ہیں میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی اس کے حمد اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ وہ ایسی ساتھ ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں میں نے کہا رہے یہاں بھی سن رہے ہیں مگر خیر ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقہ ہجاب اور چادر کیریلا ہائی کوٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنچل فیچر ہے ایسنچل چیز ہے یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نرندر موڈی پر تنخید کر سکتے ہیں تو یہ بچی ہجاب پھن کر جا رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں پڑھنے دیجئے خابل بننے دیجئے بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاوا ان کو ڈاکٹر بنائیے انجینر بنائیے کلیکٹر بنائیے ڈی ایم بنائیے ایس ڈی ایم بنائیے ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی محلاؤں کی سرکشہ نہیں ہوگی جب تک بھارت کے محلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا سپر پاور بننا ہے تو محلاؤں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے ارے آپ مجھ سے کہتے ہیں زیڈ کیٹیگری لے لو زیڈ کیٹیگری لے لو تمہاری جائن کو خطرہ ہے تم کو ہتیہ کرنے کے لوگ چار چار گولیاں چلائے تو ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ اویس ای کو زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بناو کہ ہم سب برابر ہو جائیں اور جب ایک بچی کو پندرہ بیس گھنڈے گھیر لیتے ہیں تو اویس ای کو سیکیورٹی ملی تو کیا فائدہ اگر مستان کو خطرہ آئے تو اصد کو بھی خطرہ آئے ہم سب کو سرکشہ ملنی چاہیے چاہے کسی سماج کے ہو کسی مذہب کے ہو جنتا کو سرکشہ ملنا چاہیے پولیٹیشن نیتا کو نہیں آج کل نیتا لوگ فیشن بنا لیے کہ چار چار لوگ بندو خلے کے ٹائٹ آئیں ٹائٹ آئیں چلتی گاڑی چلتی ہیں اور لوگ دیکھ کے بولتے جہ رہا ہے نیتا تھو بولتے اس کو کچھ کام کا نہیں ہے ہماری جان کی فاضت جب ہوگی جب آپ کی جان کی فاضت ہوگی ہمارا گھر آباد رہے گا جب تمہارا گھر آباد رہے گا ہماری بیٹی خوشی اس وقت خوش ہوگی جب تمہاری بیٹیاں خوش ہوں گی یہ ہماری کام ہے یہ ہماری جد و جہد یہ ہماری سونچ ہے اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے کہ چودہ تاریخ کے دن بلا خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو اور حصہ داری کی لڑائی میں آپ اپنا رول ادا کریے اور ہمارے لئے دعا کریے ہمارے لئے دعا کریے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور جب ہمارے لباؤں سے روح نکلی جائے تو کلمہ ہم کو نصیب ہو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں کیونکہ میری ماں اور میرے باپ نے مجھے سکا دیا کہ ڈرو جب موت کے بعد اس آپ کتاب ہوگا اور میں نے وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنے ماں کو اشر کے میدان میں شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ ہوتا آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو اور اللہ ہماری زبان میں اور تاثیر دے اللہ ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے میرا مقصد میری لئے نہیں ہے مظلوموں کو اتحاد مظلوموں کو طاقت دینا مظلوموں کو انصاف ملنا یہ میری کوشش ہے میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے مقصد میں ہمارے سیاسی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے پتن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرئے السلام علیکم ورحمت اللہ